میک وی لاؤکس دین فور فائب میں آپ کا خوش آمدید ہے آج کی ویڈیو پارس جہانزیب کی ہے جو کہ بہت اچھا بولتی ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور شیئرن کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے جزاک اللہ خیرن اللہ آپ کا حامیہ ناس گھر میں خوشحالی ہو کھانا وافر ہو تو ایک فرد اگر کل زیادہ بھی کھالے تو فرق نہیں پڑتا لیکن اگر روٹی کم اور کھانے والے زیادہ ہوں تو کسی ایک کا زیادہ لکمہ بھی بڑی تکلیف دیتا ہے اس پر لڑائیاں ہو جاتی ہیں یہی حال ہمارے ملک کا بھی ہے کہ یہاں وسائل کم اور مسائل کے کوہے ہمالیاں بنتے جا رہے ہیں ایسے میں گھر کے بڑوں کو وسائل کی تقسیمیں انتہائی انصاف اور قربانی دینے کی ضرورت ہے لیکن یہاں اس کے اینولٹ ہو رہا ہے لوٹے پوٹے پاکستان کو مزید لوٹنے کا سامان کیا جا رہا ہے مہنگائی اور قربت کے پھندے سے لٹکی قوم کے سامنے سینٹ کے سابق موجودہ اور ٹا قیامت آنے والے چیئرمن کی مراد کے قانون پاس کیے جا رہے ہیں اور مراد بھی ایسی کہ سبحان اللہ اس ملک میں ستر سے اسی فیصد عوام کو پینے کا پانی میں اثر نہیں ہے وہ گندہ اور بیماریوں والا پانی پینے پہ مجبور ہیں تو ان کی خیر ہے لیکن حکمران اشرافیہ کو فرانس سے منویل وارٹر ملوا کر دینا بہت ضروری ہے اس ملک کے پچاس فیصد لوگوں کی صحت کی بنیادی سہولتیں انہیں میں اثر نہیں ہیں وہ عطائیوں حکیموں اور سرکاری ہاسپٹلز کی لائنوں میں کھڑے کھڑے مر جائیں ان کی خیر ہے لیکن حکمران اشرافیہ کے بیرون ملک علاج کا بند بس کرنا بہت ضروری ہے پاکستان کی آدھی آبادی کو دو وقت کی روٹی نہیں میں اثر زچکی کے دوران بچے مر جاتے ہیں ماں مر جاتی ہیں تو ان کی خیر ہے لیکن حکمران اشرافیہ کی بہترین روٹی کا بند بس کرنا بہت ضروری ہے اس ملک کی ستر فیصد آبادی سفیصہ حولیات سے محروم ہے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت مرتے کھپتے بچوں کو سکون چھوڑیں یا خود نوکریوں تک پہنچیں تو ان کے سفر کی خیر ہے لیکن چیرمن سینٹ اور حکمران اشرافیہ کے لیے چیارٹر تیاروں اور ہیلیکاپٹرز کا بندوبست بہت ضروری ہے اس ملک میں چالیس فیصد لوگ اپنے گھروں سے محروم ہیں وہ کچھے گھروں میں جھوپڑیوں میں یا کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں تو ان کی خیر ہے لیکن حکمران اشرافیہ کے محلو کی صرف تنظیم اور آئیش کے لیے پچاس پچاس لاکھ کے فنڈز منظور کرنا بہت ضروری ہے جس ملک میں پانچ سال کی عمر کو پہنچنے والے پچاس فیصد بچے سکولوں سے باہر اور چائنڈ لیبر پہ مجبور ہوں ماں باپ کے کام کارج میں ساتھ دینے پہ مجبور ہوں ان بچوں کی خیر ہے لیکن حکمران اشرافیہ کے بچوں کی ملک سے باہر دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں تعلیم کا بندوبست بہت ضروری ہے جناب اس ملک میں سب با اختیار صرف اپنا ہی سوچ رہے ہیں تو یہ جو چوبیس کروڑ ہیں یہ کس کا نچوڑ ہیں کہ ان کا کسی کو خیال نہیں ہم نے دیکھا ہے کہ پاک فوج جس کام میں بھی ہارٹ ڈالتی ہے نا وہ کام ہو جاتا ہے فوج کی شمولیہ سے اب تک جو بھی اپکس کمیٹیاں بنی وہ کامیاب رہی کراچی میں بدمی حل طلب ہوئی تو اپکس کمیٹی بن گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے کراچی پر امن ہو گیا سانحہ نو میں ہوا تو پاک فوج کی یادگاروں پر حملے کے ملزمان کو نشان عبرت بنانے کا آغاز ہو گیا تیز ترین ٹرائل کے لیے جو مقدمات تھے وہ فوجی عدالتوں میں بھیج دیئے گئے وہ مقدمات اس وقت چل رہے ہیں اور پاکستان کی ایک مقبول سیاسی جماعت کو رات و رات تکے ٹوکری کر دیا گیا حکومت نے اسی ہفتے سرمایہ کاری کے لیے ایک فورم کی بنیاد رکھی اس میں پاک فوج کا دست شفقت بھی ہے اور عمل درامت کے لیے اپکس کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے تو سر اس وقت ملک کے عام آدمی کے مسائل ریاست اداروں کے دست شفقت کے منتظر ہیں مہنگائی بے روزگاری اور غربت عام آدمی کے مسائل ہیں تو اس ملک کا عام آدمی آپ سے سوال کر رہا ہے کہ اس کے مسائل کے حل کے لیے کوئی اپکس کمیٹی کب بنے گی تو خاتین حضرات امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرلیں جزاک اللہ خیال